بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں آج ہم جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فرکشن ٹائپس آف فرکشن اور اس کو کیسے ظاہر کیا جاتا ہے یہ بتانا ہے یہاں اس کے بارے میں ہم سمجھیں گے تو سب سے پہلے فرکشن کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں The force which opposes the motion of a body while in continuous contact with the other body is called force of friction ایک ایسی قوت جو کہ کسی بھی حرکت کرتے ہوئے جسم کے جس کے ساتھ جس contact میں ہوتا ہے جسم اس کے مخالف قوت لگاتی ہے وہ force of friction کہلاتی ہے یا اگر کسی جسم پر ہم قوت لگاتے ہیں تو اس میں حرکت پیدا ہوتی لیکن ایک ایسی حرکت بھی ہوتی ہے یا ایک ایسی قوت بھی ہوتی ہے جو اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں قوت زیادہ لگانی پڑتی ہے اس force پر غالب آنے کے لیے یا بڑھنے کے لیے تو اس force کو رگڑ کی قوت یا friction کہا جاتا ہے اس کے وجوہات یا causes کے اندر friction is due to the roughness of two surfaces رگڑ دو surfaces کے دو سطحوں کے درمیان roughness یا ہمواریت کا نام ہے so it is available because there is no perfect smooth surface اور اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی surface hundred percent perfect نہیں ہو سکتی صوفیستی نہیں ہو سکتی when an object rubs against another جب ایک object کو دوسرے object کے اوپر رب کیا جاتا ہے رگڑا جاتا ہے یا گھسیٹ آ جاتا ہے the roughness of their surface ان سطحوں کی roughness یا ہمواریت prevent them from sliding freely over one to another تو ایک سطح کی جو ہمواریت ہے یا ایک سطح دوسری سطح کو اپنے اوپر سے سلائیڈ کرنے میں مضاہمت کا مظاہرہ کرتی ہے یا freely slide نہیں کرنے دیتی ہمارے پاس friction کی کئی اقسام ہیں جن میں سے sliding friction ruling friction اور limiting friction وغیرہ ہیں تو سب سے پہلے ہم sliding friction کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ sliding friction the friction of force which exists during the motion of the block is called sliding friction یعنی کوئی چیز بھی آپ جیسے جھولے یا water power وغیرہ میں جاتے ہیں تو slides بنی بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی یہی رگڑ کے ہیں کہ آپ جب slides کرتے ہیں تو اوپر سے نیچے آتے ہوئے آپ کو ایک قوت محسوس ہوتی ہے جو slide کرتے ہوئے آپ کو محسوس ہونے کی وجہ سے آپ آہستہ آتے ہیں یا اس کے نیچے پانی آیتا ہے تو زیادہ تیزی سے آپ اس پہ slide کرتے ہوئے آتے ہیں تو یہ slide کرتے ہوئے جسم کی کوئی بھی حرکت ہوگی یا جو اس میں رگڑ پیدا ہوگی وہ sliding friction کہلاتی ہے دوسرے نمبر پر ruling friction لڑکتی ہوئے عرکت یا لڑکتے ہوئے جسم کے اندر جو رگڑ ہوتی ہے اسے ruling friction کہتے ہیں جب ایک گین کو رول کرتی ہے کسی بھی سطح کے اوپر تو ایک قوت اس گین کو روکنے یا بال کو یا فٹبال ہو اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے اس قوت کو رولنگ فریکشن یا رگڑ کی قوت کہا جاتا ہے رولنگ رگڑ کی قوت کہا جاتا ہے limiting friction the maximum force of friction which just stop the body from sliding or moving is called limiting friction وہ زیادہ سے زیادہ قوت رگڑ کی جو کہ کسی بھی جسم کو روک دیتی ہے چاہے وہ سلائیڈ کر رہا ہو یا رولنگ کر رہا ہو limiting friction کہلاتی ہے the limiting friction force f is proportional to the total weight pressing the block against the tail of the normal reaction limiting friction normal reaction کے directly proportional ہوتی ہے اور اس کو directly proportional کے سائن ہٹا کر اگر ہم اس کو استعمال کریں تو یہاں پر proportionality of friction mu ہوتا ہے تو اس میں equation بن جاتی ہے ہمارے پاس f is equal to mu r اور mu سے اگر ان value نکال لیں تو f upon r ہمارے پاس اس کی value ہوتی ہے اور اس میں جو mu کی value ہے the constant of proportionality کہلاتا ہے جس میں جس جو کہ depend کرتا ہے the nature of the surface is called coefficient of friction کسی بھی سطح کی نیچر کے اوپر کہ اگر وہ سطح ہموار ہے تو اس کی limiting friction کم ہوگی اور اسی طرح اگر وہ نہ ہموار سطح کی friction زیادہ ہوگی تو یہ اگر وہ سطح چکنی ہے تو اس کی limiting friction الائدہ ہوگی تو یہ تمام چیزوں کا انحصار mu کے اوپر ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس advantage اور disadvantage کا topic ہے advantages and disadvantages of friction جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہم discuss کر لیتے ہیں advantages of friction کہ ہمیں رگڑ کے فوائد کیا کیا ہیں friction enables us to walk on the ground friction number one پر ہمارے پاس friction کا advantage ہے کہ وہ ہمیں چلنے میں مدد دیتی ہم زمین پر چلتے ہیں تو ہم قوت آگے کی طرف لگاتے ہیں پاؤں can hold a body due to friction nut اور bolt دوسرے کو جب tight کر دی آتے ہیں friction کی وجہ سے یہ tight ہو آتے ہیں اور ایک دوسرے کو grip کر لیتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو یہ بھی اچھے طریقے سے tight نہ ہو یا بعد میں loose کر جائیں ایک nail sustain wood جو لکڑی میں گڑی بھی ہوتی ہے because of friction friction کی وجہ سے ہوتی ہے اگر وہ رگڑ یا اس میں grip نہ ہو تو اس میں گڑی رہ نہیں سکتے جیسے ہم واپس کہیں چاہیں باہر آ جائے گی اور friction نہ ہونے کی وجہ سے تو friction ہمیں بہت ساری چیزوں کے اندر help دیتی عام روز مرہ زندگی کے اندر اس طرح ہم اگر فرس گرو گاڑی کے اوپر بریک لگاتے ہیں موٹر سائیکل کے بریک لگاتے ہیں سائیکل پہ کوئی بھی چیز کے اوپر بریک اپلائی کرتے ہیں تو دیکھا ہوگا کہ جیسے اچھے ٹائر ہوں گے تو فورا گاڑی رک جاتی ہے لیکن اگر اچھے ٹائر یا friction کے کم ہو یا ٹائر سائی نہ ہو تو وہ دور تک سلپ ہوتی بھی جاتی ہے اور وہ ٹکرا جائے گی یا نقصان دے ہو یا دیر سے رکھے گی اسی طرح disadvantage of friction friction کے کچھ نقصانات بھی ہیں disadvantage بھی ہیں the main disadvantage of friction is that a large amount of energy is machine is friction leads to wear and tear on moving parts of the body friction یا رگر کسی بھی machine کے parts کو تو اٹھنے پوٹنے کی وجہ بن جاتی ہے due to friction friction کی وجہ سے the efficiency of machine is less than hundred percent ویسے تو کوئی بھی machine کی efficiency hundred percent نہیں ہوتی لیکن friction کی وجہ سے اس کی efficiency مزید کم ہو جاتی ہے due to friction machine catches fire friction کی وجہ سے machine میں آگ بھی لگ جاتی ہے اور اسی طرح ہم جب friction کے advantages اور disadvantages پڑھتے ہیں بچو تو ہم method of reducing friction friction کو کم کرنے کے طریقے بھی پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے بیرنگ کے اندر جو مشینوں کے اندر استعمال کیا جاتے ہیں جس جو سلائیڈنگ پارٹس ہیں ان کو رولنگ پارٹس میں چین کر لیا جاتا ہے اور بال بیرنگ وغیرہ استعمال کر کے رولنگ فریشن is less than دا سلائیڈنگ فریشن اور اس کیوں کی وجہ یہ ہوتی کہ سلائیڈنگ مشین which are moving over one and another are properly lubricated مشین کے پارٹس کو اگر اچھی طرح lubricate کر لیا لیا تو یعنی تیل یا گریس وغیرہ لگا دی جائے تو اس میں فرکشن کم ہو جائے گی اور ہمیں زیادہ ایفیشنسی مشین کے حاصل ہو جائے گی اسی طرح فرکشن فرکشن سلائڈنگ جو بھی ہمارے پاس پاورڈر ہو یا کسی بھی چیز کے اندر ہم نے اگر سلائڈنگ فرکشن کی ویلیو کم کرنی ہو یا فرکشن کم کرنی ہو تو پاورڈر کا استعمال کر بھی ہم کر سکتے ہیں پاورڈر کا استعمال آپ مثال کے طور پر کیرم بورڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پاورڈر استعمال کرتے ہیں تو سٹرائیکر ہمارا فریلی موو کر جاتا ہے اب کیرم بورڈ کے اوپر ہم آئل تو نہیں استعمال کر سکتے ہیں تو اس لئے ہر جگہ کی اپلیکیشن کے لحاظ سے الادہ ہوتی ہے مشینوں کے اندر آئل استعمال کیا جاتا ہے پنکوں کے اندر آئل استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح اس کے بہت سارے اور بھی استعمالات ہیں جو کہ گاڑیوں میں جہازوں وغیرہ کے ذریعے استعمال کی جاتے ہیں تو یہ ہمارا آج فرکشن کا ٹاپک ختم ہوا